اسلام علیکم دوستوں انفو نامہ کی جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزار ہے ہمارا آج کا ٹاپک انتہائی اہمیت کا حامل ہے آج کے ہمارے ٹاپک کا امام ہے ڈپریشن دوستوں ڈپریشن دماغ میں پیدا ہونے والی ایک ایسی اہم حرابی ہے جو انسان کو افسردگی کی کیفیت میں لے جاتی ہے یہ ایک انتہائی عام مگر بہت سنگین بیماری ہے جو منفی طور پر آپ کی سوچنے سمجھنے یا کام کرنے کی صلاحیت پر بھرائے راست اثر انداز ہوتی ہے لیکن دوستوں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلیں کہ ڈپریشن کوئی ایسی بیماری نہیں کہ جس کا کوئی علاج نہ ہو چونکہ یہ بیماری انسانی سوچ کی وجہ سے لاحق ہوا کرتی ہے یہاں اس کا طور بھی بزاتے خود انسانی سوچ پر ہی منصر ہے منفی سوچ رکھیں گے تو ڈپریشن کا شکار ہی رہا گیا جبکہ مضبط سوچ اور مضبط انداز اکتیار کر کے آپ زندگی بھر اس بیماری سے میلے و دور رہ سکتے ہیں چلیے آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ یہ کہانی نہ صرف آپ کو ڈپریشن سے نکلنے میں مدد فرام کرے گی بلکہ اس سے سبق حاصل کرنے والے ہمارے دوست زندگی بھر کبھی ڈپریشن میں مبتلا نہ ہو سکے گی ایک پچاس سالہ شریف آدمی ڈپریشن کا شکار تھا اس کی بیوی نے ایک ماہر نقصیات سے ملاقات کی بیوی نے کہا وہ شدید ڈپریشن میں ہے برائے کرم ہماری مدد کریں ڈاکٹر نے اپنی مشاورت شروع کی اس نے کچھ ذاتی باتیں پوچھیں اور شریف آدمی کی بیوی کو باہر بیٹھنے کو کہا بیوی کے باہر جانے کے بعد وہ صاحب ڈاکٹر سے بولے میں بہت پریشان ہوں دراصل میری زندگی پریشانیوں میں گھری ہوئی ملازمت کا دباؤ بچوں کی تعلیم ملازمت کا تناہو ہوم لون کار لون مجھے کچھ پسند ہیں دنیا مجھے پاگر سمجھتی ہے لیکن میرے پاس اتنا سامان بھی نہیں کہ جتنا ایک کارٹوش میں گولا بہت اداس اور پریشان یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی پوری زندگی کی کتاب ڈاکٹر کے سامنے کھول کر رکھتی ڈاکٹر نے اس کی پوری بات توجہ سے سنی کچھ سوچا اور پھر پوچھا آپ نے دسوی جماعت کس سکول میں پڑے ہیں آدمی نے اسے سکول کا نام بتایا ڈاکٹر بولا آپ کو اس سکول میں جانا ہے اپنے سکول سے اپنی دسوی کلاس کا ریجسٹرہ تلاش کرنا ہے اور اپنے ساتھیوں کے نام تلاش کرنے ہیں ان کی موجودہ خیلیت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے ایک ڈائری میں یہ تمام معلومات لکھیں اور ایک مہینے کے بعد مجھ سے آکر نہیں ابھی فادمی اپنے سکول یہ ریجسٹرڈھونے میں کامیاب رہا اس نے اسے کوپی کروایا اس میں کل ایک سو بیس نام تھے اس نے ایک مہینے دن راکھ کوشش کی لیکن بمشکل ہی ستر سے اسی ہمجماتوں کے بارے میں معلومات جمع کرنے میں کامیاب رہا یہ تمام معلومات اکٹی کرنے کے بعد جب اس نے ان کو پڑھنا شروع کیا تو حیرت کا ایک سمندر اس کا منتظر تھا ان میں سے بیس مر چکے تھے سات رڈوے اور تیرہ طلاق یافتہ تھے دس ایسے جو بات کرنے کے قابل بھی نہ تھے پنچ اتنے غریب نکلے کہ کوئی ان کے بارے میں جواب نہ دے سکا چھے اتنے امین نکلے کہ اسے یقین ہی نہ آئے کچھ کیمسل میں مقتلا تھے کچھ فالس کا شکار تھے کچھ ڈائیڈیز دمہ یا دل کے مرویز تھے کچھ لوگ بستر پر تھے جن کے ہاتھوں ٹانگوں یا ریڑ کی ہڈی میں چھوٹے آئے تھیں کچھ کے بچے پاگل آوارہ یا بیکار نہیں تھے ایک جیل میں تھا ایک شخص دو طلاق کے بعد تیسری شادی کی تلاش ہوئی تھا غرص کہ ایک ماہ کے اندر دسویں جماعت کا ریجسر قسمت کی ستم زریفی خود بیان کر رہا تھا وہ شخص ایک مہینے کے بعد ڈاکٹر کے پاس واپس گیا تو ڈاکٹر نے اس سے پوچھا اب بتاؤ تمہارا ڈیپریشن کیسا ہے چریف آدمی سمجھ گیا کہ اسے کوئی بیماری ہی نہ تھی وہ دھوک آنا تھا اس کا دماغ کامل تھا اسے عدالت پولیس نکلا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ تھا اس کی بیڑی اور بچے بہت اچھے اور صحت مند تھے اور وہ خود بھی صحت مند تھا اس آدمی کو احساس ہوا کہ واقعی دنیا میں بہت زیادہ دکھ ہے اور وہ بہت زیادہ خوش قسمت ہے کہ اسے تو اس قسم کی کوئی بھی تکلیف نہیں تھا دوستو دوسروں کی پلیٹوں میں جھاٹنے کی عادت کچھ ہو رہا اپنی پلیٹ کا کھانا پیار سے کھائیں دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ نہ کریں ہر کوئی اپنی قسمت ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے اور پھر بھی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ ڈیپریشن میں ہیں تو آپ بھی اپنے سکول جائیے دس بھی جماعت کا ریزیسٹر لے اور شروع ہو جائیں ارے ہم نے اتنی میند سے بیڈیو کو بنایا اور آپ نے لائک بھی لے کی چلی لیے لائک کرتے اور ہمارے چینل کو سبکوائر بھی کریں شکریہ